اسلامیہ کالج کے نام سے شاید ہی کوئی نواقف ہو پشاور میں تین سو اکڑ ارازی پر محیط یہ درسگاہ انیس سو تیرہ میں قائم ہوئی روایتی طرز تعمیر کی اکاسی کرتی اس مادر علمی کی آن بان ہی کچھ اور ہے اس ادارے میں نہ صرف خیبر پختنخواہ اور قبائلی علاقوں کے قابل طلبہ اپنا مستقبل سوارنے آتے ہیں بلکہ غیر ملکی طالب علم بھی بڑی تعداد میں یہاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں اسلامیہ کالج کا جو کردار رہا اور جو اس نے کارکردیگی کی دیولپمنٹ آف دس ایریا اور ملک کے خدمات کے لیے وہ کسے چھپے ہوئے نہیں ہیں اس وقت اگر ہم انٹر لیول کو لے لیں تو وی آر نمبر ون in the province میں کہوں گا کہ نمبر ون in the whole of the country اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد سر صحبزادہ عبدالقیوم خان نے رکھی اس درسگاہ میں تربیت حاصل کرنے والے طالب علم تحریک پاکستان میں بھی بڑھ چڑھ کر پیش ہوئے اسی تناظر میں بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جنان نے نہ صرف اس ادارے کو شرف مذبانی کا عزاز بخشا بلکہ اپنی جائداد میں بھی اسلامیہ کالج کو حصہ دار بنایا سابق صدر پاکستان غلام اساق خان صوبے کے سابق گورنر حیات شرپاو علی محمد جان اور اگزی خرشید علی خان عرباب سکندر خلیل خرشید خلیل اسلام خٹک اور خلیل الرحمان اس درسگاہ سے فیض یاب ہوئے پاکستان کی قدیم درسگاہوں میں شمار ہونے والے اسلامیہ کالج کو دو ہزار آٹھ میں جامعہ کا درجہ ملا اس وقت بھی اس تعلیمی ادارے میں دس ہزار سے زائد طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں کیمرمند تارک محمود کے ساتھ عائشہ تسکین دنیا نیوز پشاور